پھر اللہ اس کو بھلندی عطا فرمائے گا میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جو حق دیا وہ عزت والا حق دیا ہے عورت کو جو حضور نے حقوق دیئے وہ وقار والا ہے ایک بی بی ام ایسی اس نے پاس کر لیا ام قوم کر لیا ام اے کے بعد ام بی اے کر لیا بڑی تعلیم حاصل کی وہ اے روست بن گئی یوں سمجھ لیں ایک لاکھ روپے امانہ اس کی تنخواہ ہے وہ گھر سے نکلتی ہے وہ کہتی ہے میں جاز کے اندر اے روست ہوں وہ کہتی ہے میں تو اتنے پیسے کماتی ہوں مجھے خامند کی کیا آجتا ہے اب دو عورتیں ہو گئی ایک بی بی گھر میں رہتی ہے اس کا خامند تھکار آیا ہے اس کا بیٹا سکول سے آیا ہے خامند کام سے آیا ہے چھوٹا بیٹا انتظار کر رہا تھا کہ سارے آئیں گے تو کھانا کھائیں گے اب وہ خامند آیا تو اس نے آتے کہا موہ دھولے میں کھانا چنتی ہوں دستر خان بچھایا اس نے کھانا رکھا ہے اس کا بیٹا بھی کھانا کھا رہا ہے اس کا بھائی بھی کھانا کھا رہا ہے اس کا شہر بھی کھانا کھا رہا ہے وہ ان کو کھانا کھلا رہی ہے اب کسی موقع پر اس کا بیٹا بولتا ہے کہتا ہے امہ فلان چیز بھی چاہیئے امہ ڈانٹ دیتی کہتی چھوٹ کر مل جائے گی خامند کہتا ہے فلان کی کیوں نہیں پکھی تو کہتی ہے جناب کیا بتاؤں آپ کو گیز ہی نہیں ہے صبح کی کبھی وہ کہتی ہے آپ چلے جاتے آپ کو یہ تو فکر ہی نہیں ہوتی کہ فلان مسالہ کوئی نہیں تھا خامند اس کی بات سن رہا ہے ادھر وہ ایر ہوسٹ ہے وہ بھی کھانا بات رہی ہے اپنی مرضی کا لباس نہیں پہن سکتی اس کو جب ٹریننگ دی جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تُو نے مازاللہ چست لباس پہننا ہے میک اپ تُو نے کر کے رکھنا ہے اور کوئی بتتمیز ترین لڑکا تیرے ساتھ بتتمیزی بھی کرے تو تُو نے جواب میں بولنا نہیں جی جی کرنا ہے اس لیے کہ ہماری ائر لائن کا نقصان نہیں ہونے چاہیے اب لڑکے اس کو بلا رہے ہیں فبتیاں کس رہے ہیں وہ کہتی ہے میں بڑی سیانیوں لاکھ روپیہ کماتیوں مجھے کیا ضرورت ہے ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا وہ بی بی جو گھر میں کھانا تقسیم کرتی ہے اس کی عزت زیادہ ہے جہاں جو جہاز کے اندر کھانا تقسیم کر رہی ہے اس کی عزت زیادہ ہے یہ اپنے دل سے بی بی کہہ رہی ہے میں لاکھ کماتی ہوں یہ تو خامل مجھے دس روپیہ دیتے ہوئے سو دفعہ باتیں کرتا ہے تجھے پیسے تو تیری جیب میں اس طرح نہیں آ رہے لیکن جو عزت تجھے گھر میں نصیب ہو رہی ہے کسی بزرگ سے کسی نے کہا تھا کہ جناب دنیا میں روٹی کھانے کا مزہ کب آتا ہے تو انہوں نے کہا روٹی کھانے کا مزہ تب ہی آتا ہے جب امہ تندور پہ روٹیاں لگا رہی ہوتی ہے امہ تندور پہ روٹیاں لگا رہی ہوتی ہے اور بڑے بڑے بادشاہ بھیکاری بن کے کھڑے ہوتی ہے امہ ایک گرم گرم روٹی دینا وہ لطف ہے وہ ذائقہ ہے میرے بھائی عورت جب تک گھر کی چار دیواری کے اندر رہتی ہے وہ محفوظ رہتی ہے وہ بابکار رہتی ہے اور جب وہ کہتی ہے نہیں نہیں میں برابر نکلوں گی میں کماؤں گی آپ دیکھ لیں دیکھ لیں ٹریننگ دی جاتی ہے عورتوں کو ہوتلوں کے اندر پاکستان میں پنجاب میں مارے دیاتی محول میں اب ہوتلوں کے اوپر ویٹر کا کام عورتیں کرنے لگی ہیں عورتیں بیٹھتی ہیں کام کرتی ہیں ان کو حکم ہوتا ہے صبح ٹریننگ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی جتنے بھی بات تمیزی کرے تم نے بولنا نہیں اوہ خدا کے بندوں اوہ میری ماں و بہنوں بیٹیوں یہ تمہاری عزت نہیں یہ تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے یہ تمہیں زلیل کیا جا رہا ہے سابن سابن کا اشتہار ہے اور تصویر بی بی کی شہمبو کا اشتہار ہے تصویر بی بی کی سیمٹ بیٹھا جا رہا ہے اور تصویر بی بی کی توہین ہوتی ہے تمہاری صبح و شام اور تم اسے اپنی عزت سمجھتی ہو تم اسے اپنا وقار سمجھتی ہو عزت کیا ہے آمنا کے لال حضرت آشا کے سردار سیدہ فاطمہ تحضارہ کے بابا میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ جو بی بی اللہ کے قریب ہونا چاہے جو رب کا قرب پانا چاہے جو اللہ کی ولیہ بننا چاہے مجھے کوئی نسخہ بتا دے میں عورتوں کو بتاؤں تو میرے حبیب نے فرمایا جو بی بی جتنا گھر کے اندر رہے گی جتنا گھر کے اندر رہے گی جتنا گھر کے اندر رہے گی اتنا ہی وہ اپنے رب کے قریب ہوتی جائے گی اتنا ہی اللہ کا قرب پاتی جائے گی اتنا ہی رب قریب کی ولیہ ہوتی جائے گی اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی قرب کی منازل پہا فرمائیں گے جتنی وہ گھر کے اندر رہے گی اتنی اللہ کے قریب رہے گی اور جتنی ساجد حج کے باہر نکلے گی جتنی سبرے گی اتنی وہ اللہ سے دور ہوتی جائے گی جتنے قدم اس کے گھر سے دور نکلیں گے اتنے ہی قدم اس کے اللہ کے قرب سے دور ہوتے جائے گے اتنے ہی قدم مائیں تمہاری دعائیں قبول ہوں گی میری ماں تب قبول ہوں گی جب تم گھر میں رہو گی بیٹیوں رب کریم کا کرب اس وقت نصیب ہوگا جب تم گھر کے اندر رہو گی تم بھائی کے لیے مانگو گی تو اللہ تمہیں دے گا بیٹے کے لیے مانگو گی تو اللہ تمہیں دے گا شہر کے لیے مانگو گی تو اللہ تمہیں دے گا اگر چاہتی ہو کاروبار بڑے اگر چاہتی ہو رزق میں برکت ہو اگر چاہتی ہو تمہارے گھروں میں امن ہو سکون ہو جو تم مانگو عرش کا مالک تمہیں عطا کرے تو پھر میرے رسول نے نس کا بتلایا ہے پھر میرے کریم نے بتلایا گھروں میں بیٹھی رہنا جتنی گھروں کے اندر رہو گی اتنا ہی اللہ زیادہ درجہ کا فرمائے گا تمہاری دعائے قبول کرے گا تمہاری اتجائے اللہ مانے گا میرے بھائیوں میرے عزیزوں عورت کے ساتھ جو ظلم اس معاشرے میں ہو رہا ہے بے پردگی کا طوفان ہے طوفان ہے بے پردگی کا ایک بزرگ تھے درویش سے سادے سے وہ آئی صاحب کے پاس اکثر آیا کرتے تھے تو تھے بڑے سادے اور تھے بڑے نیک پڑے ہوئے نہیں تھے جاغ رہے ہیں آپ ازرا نیک پڑے تھے ایک دن پردے میں بیعث ہو رہی تھی بیٹھے تھے کچھ لوگ تو بات کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ جناب عورت کو نکاب پہرنا چاہیے بھرکہ اڑنا چاہیے کچھ کہہ رہے تھے ٹھوپی والا بھرکہ اچھا ہے کچھ کہہ رہے تھے فلان زیادہ اچھا ہے باتیں ہو رہی تھی کوئی آیت پڑھ رہا تھا کوئی عدیس پڑھ رہا تھا اللہ ماں بابا جی سادے سے بیچ میں بیٹھے تھے میں نے ان کی طرف توجہ کی میں نے کہا بزرگو آپ بھی تو کوئی جواب دینا کہنے لگے مولی صاحب مجھے عدیسیں نہیں آتی کہنے لگے مجھے آیتیں اور عدیسیں مجھے نہیں آتی آیتیں اور عدیسیں پر پردہ بڑا ضروری ہے یہ میری عقل میں بات آگئی ہے تو میں نے کہا وہ کس طرح کہنے لگے یہ تو چھوٹے سے بچے کی بھی عقل میں آ جاتی ہے میں نے کہا صاحب ہمیں بھی سمجھا دیں چلیں ہمیں کو بات مل جائے آپ چلیں اگر آپ نے نہیں پڑا تو عمر تو آپ کی زیادہ ہے نا آپ نے بزرگوں سے باتیں سنی ہیں تو کہنے لگے بیٹا میرا چھوٹا سپ ہوتا ہے وہ بازار سے ٹافی خرید کے لاتا ہے اگر ٹافی کے اوپر سے کاغذ اتار دیتا ہے نا تو ٹافی میں مکھیاں بیٹھ دی شروع ہو جاتی ہیں ٹافی میں مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں جب تک اس کے اوپر وہ لفافہ رہتا ہے کاغذ رہتا ہے اس پہ مکھیاں اللہ کرے آپ کو سمجھ جائے اللہ کرے آپ کو سمجھ جائے اللہ کرے اس درویش کی بولی ٹکرا جائے کہنے لگے جب تک تو اس کے اوپر اس کے اوپر کاغذ رہا تب تک اس پہ مکھیاں اور جب اس کے اوپر سے کاغذ اتر گیا تو مکھیاں بیٹھ گئیں کہنے لگے چار سال کا میرا پوتا میں نے منت کر دی کہ کھالو کہنے لگا میں نہیں کھاتا اس پر مکھیاں بیٹھ گئی ہے میں نہیں کھاتا گندی ہو گئی ہے میں نے یہ تافی نہیں کھانی کہنے لگے میں بڑا آدمی دوبارہ دکان پہ گیا جدو جائب کر کے نئی تافی لائیا بیٹے کو کہا کھالو اب اس نے کھائی کہنے لگے مجھے سمجھ میں آگئی جو بی بی پردہ کرے گی اس پر مکھیاں نہیں بیٹھیں گے جو عورت پردہ کرے گی اس پر مکھیاں اور اگر اس پر مکھیاں بیٹھ گئیں تو پھر وہ کسی کے لیے قابل قبول ہیں اور اگر پردے میں چھپی رہی اگر پردے میں چھپی رہی وہ بھائی قیمتی چیزوں کو گلاف چڑھتے ہیں کسی نے کبھی کیمسٹری گلاف میں نہیں چھپائی فیزکس نہیں چھپائی کبھی کسی شاعر عدیب نے اپنا لکھا ہوا شاعری کا کلام نہیں چھپایا گلاف جب بچڑتا ہے قرآن پاک بچڑتا ہے میرے بھائی کروڑ اور ارب اور کھرب